بسم اللہ الرحمن الرحیم احتضاد حسن صاحب میرے ساتھ موجود ہے اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ بشرا احتضاد بی بی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ذرا تھوڑا سی کھل کے باتیں کر لیں کیونکہ عید کے دن یہ شو چلے گا تو اس میں ذرا تھوڑا سا عید کے دن تھوڑا سا میرے خواہ میں لائٹ گفتگو ہو جائے زیادہ بہتر ہے لیکن بیری سیم ٹائم ابھی ہم بات کر رہے تھے شو شروع ہونے سے پہلے تو بشرا بی بی بتا رہے تھے کہ ٹیکسز جیڑے نے پہن تی پرسنٹ ٹیکسز نے ساڑے تھے لگ دے لگ دے نے جیڑے انڈیریکٹ ٹیکسز نے دونہر لائک ایٹین پرسنٹ اور احتضاد صاحب کہہ رہے تھے کہ جناب چلو اس ہارے اگر تم مین کرنے ٹیکسز تو وہٹر بھی گٹنگ آؤٹا فیٹ اور ساڑے ریلیف کی لب رہے ہے ساڑے لوگاں نوں ماسز نوں ریلیف لب کی رہے ہے کوئی پیرا سٹا مول دی گولی کوئی ٹیکہ لب بھی رہے ہے کنی لب رہے ہے اسی طرح گالسی مشہر بی بی جی 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 دنیا دے بیچ زرور دے تک ٹیکسز بٹ دے کل دے کس لیے آپ ٹیکس لے رہے ہیں لیکن آپ کو سہد دیتے ہیں مفت تعلیم دیتے ہیں سکول دیتے ہیں اگر آپ کی تعلیم کے بعد آپ نے تعلیم حاصل کرنی ہے اس کے لیے بھی آپ کو بینیفٹ دیتے ہیں کہ آپ وہ تعلیم حاصل کر کے جہاں بھی دنیا میں سے آئیں اور آکے کام اپنے ملک میں کریں یا نہ کریں اور وہ بڑا ہی تھوڑا سا پیسہ ہوتا ہے جو آپ نے ریاست کو واپس کرنا ہوگا ہے اور ریاست جو ہے وہ جو سارا ٹیکس لیتی ہے وہ گاڑیاں نہیں لیتی وہ پرائم نیسٹر ہاؤس میں چار چار تنخواہیں ایڈوانس نہیں دیتی وہ ٹریلین آف ڈالرز کا سوبرن فنڈ کریٹ کرتی ہے پاستیریٹی کے لیے ملکوں میں ایک مجھے یاد ہے کہ نورویے میں ایک بننا تھا آپرا ہاؤس تو کیونکہ ان کا تھا کہ بھئی ہی ہفتو شوکیس آر سٹی اس کے لیے بیس سال ڈیبیٹ ہوئی کہ آیا یہ پیسے اس چیز پہ فرو ہی چیز پہ خرچ ہو سکتے ہیں کہ نہیں کیونکہ یہ ہماری آئندہ نسلوں کے پیسے ہیں ان کے ہاں تیل نکلتا ہے تیل پہ ٹیکس بھی ہے وہی قیمت ہے جو یورپ کی ہے کیونکہ تمام پیسے جو جمع ہوتے ہیں وہ ریاست لے کے اور تمام ریاست کے لوگ جو ہیں ان کے بہتری کے لیے collectively خرچ کرتی ہے ان کے وزیر کسی سرکاری گاڑی میں نہیں آتے سائکلوں پہ آتے ہیں بسوں میں آتے ہیں ٹرین میں آتے ہیں لیکن چوہی صاحب بتاکی رہا آپ نے ان کے لیے ویڈی کمپیان سے لی سی نا ساری اور اس کمپیان دیویت آپ سے ب کھٹے ہیں آپ کو ٹھیک چکے بکلی پر ٹرین میں آتے ہیں ایک چکے بکلی ارسا آپ نے کھٹے ہیں اور آپ نے ایک سمجھ آتی تھی پتا چلتا تھا کہ ترزاد رسل صاحب is like leading this campaign judges wali but at the very same time are you happy as of now if we talk are you happy with that کہ تسیو ٹھیک campaign چلائی سی was it a good decision, right decision or no 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 I am quite happy I have no regrets and I am proud of it او دی وجہ یہ ہے اس کی وجہ یہ ہے basically کہ ہم جب یہ بکلا جو نکلے تھے وہ کسی ایک شخصیت کے لیے نہیں نکلے تھے اگر قاضی فائد عیسیٰ کو اس طرح نکالا گیا ہوتا تو ہم قاضی فائد عیسیٰ کے ساتھ ہوتے ہیں یہ constitution کے خراب تھا اور مکلا نکلے مکلا نے افتخار محمد چوری صاحب کو بحال کرایا اب افتخار محمد چوری صاحب کیسے اس کے بعد انہوں نے کیا بیئیو کیا کس طرح ان کی کیا سلوک رہا کیا ان کی مزاج رہا اس سے بہت اختلاف ہو سکتا ہے مجھے بھی ہے لیکن یہ کہ ہم افتخار محمد چوری صاحب کو رین سٹیٹ کرا کے ہمیں کوئی پچتاوہ ہو ہمیں اس کا پچتاوہ نہیں we did the right thing اور اگر ہم کھڑے ہوئے بڑی لوگوں نے سیکریفائس دیں بہت وکلا اور پارٹی ورکرز کام آئے بارہ مئی دوہزار ساتھ ہمیں نہیں بول سکتا کراچی میں جو ہوا یا چار اپریل دوہزار ساتھ جو کراچی میں انہوں نے ایک ٹاور کو یاگ لگا دی جس میں وہ مقلاب ہی تھے کوٹس کے بائے پر دوہزار ساتھ ہمیں اور دوہزار ساتھ ہمیں اچھا نو ریگریٹس نو ریگریٹس تو وہ اسی لیے مل رہی ہے کہ جج کو اپنی حیثیت کا علم ہو گیا ہے اور جہاں اتنی بڑی موومنٹ جو چلی تھی اس کا کریڈٹ تو آبویسٹی لائرز کو ہی جاتا ہے مگر آپ سوچئے کہ لوگوں نے خواب دیکھ لیا ہے جو ہزاروں لاکھوں لوگ باہر نکلے جوڈیشل موومنٹ کے لیے ریسٹوریشن آف جوڈیشری کے لیے تو لوگوں نے خواب دیکھ لیا ہے جب لوگ خواب دیکھ لیتے ہیں تو پھر حقیقت بن جاتے ہیں خواب تو ابھی بھی جو سیاسی ماحول میں جس سیاسی ماحول میں لوگوں نے خواب دیکھے ہوئے ہیں کس چیز کے کہ جمہوریت ہوگی آئین کی طاقت ہوگی اور لوگوں کے ووٹ کاؤنٹ کیے جائیں گے اور انہی ووٹ کاؤنٹ کرنے کے بعد ریاست آئے پاکستان میں اقتدار ملے گا اور اگر جھوٹا اقتدار ہے تو اس کو وہ اس وقت تک ماننے رہے اچھے ایک اس پہ ایک چیز آتی ہے دیکھیں الیکشن کیمپینز جو ہوتی ہیں it's all about selling ڈریمز جی بالکل so you sell ڈریمز الیکشن کیمپینز ساری تسری خواب بیچتے ہیں آپ لوگ اور اس میں ساری خواب وہ چکنہ چوری ہوتے ہیں نور میری تو ویسے ایک قدہ پورا ہو جائے تو ہو جائے ساری چکنہ چور ہو جاتے ہیں رانہ صاحب میرا خواب بھی اب کوئی نہیں بیچ رہا نہیں بیچ رہے نہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ وہ بڑے گندے ہیں وہ بڑے گندے ہیں وہ بڑے گندے ہیں ہمیں بوٹے تو so logic کوئی خواب کوئی نہیں بیچ رہا آپ نے کیا خواب دکھائے ہیں اورنج ٹرین بنی ہے جو چلی نہیں سکتی تیکھیں اگر وہی انڈسٹری بنی ہوتی یا سی پیک سے کوئی ایسا ادارہ بنا ہوتا کہ جس میں لوگوں کے جو ایکنومک انٹرسٹ ہیں وہ سبب ہو رہے ہوتے تو آپ صرف شوکیس کر رہے ہیں ایک سڑک بنا دی ایک ٹرین بنا دی اور کہا کہ جی فیصلہ باد میں بھی آگے بھی ٹرین چلے گی پیچھے بھی ٹرین چلے گی اور جہاز بھی چلائیں گے اور بہری جہاز بھی آئیں گے یہ تو خواب نہیں نا لوگ دیکھتے ہیں آپ دیکھیں کہ اس الیکشن میں تو خواب نہیں دکھائے گے جو اس وقت حکومت میں انہوں نے خواب نہیں دکھائے اور جو حکومت میں آنا جن کو چاہیے تھا ان کو ویسے ہی بند کر دیا کہ خواب وہ جا کے کال کوٹھڑی میں دیکھتے رہے مگر لوگوں نے کسی خواب کے بغیر ہی ان کے لیے بوٹ کر دیا اسے الیکشنی چاہ رہے ہیں بی بی نہیں میں کیوں آما میں پانگل ہوں کیوں اس مولا کہ چھے اس میں میں آپ کو الیکشن کا بتا دوں اس دوہ بانڈا پھوڑ گیا ہے اچھا پہلے دے دستو انہوں الیکشن لڑوانے نے سیاست لیا رہا ہے نہیں لیا رہا ہے یہ نہیں مرضی ہے بالکل شیئیز ویلکم پر میں ایک چیز ہوں گا سا اس وقت اس وقت جو اصل بات ہوئی ہے نا یہ اب آکے فارم فورٹی فائیف میں اس میں معاملہ بی آل اور انڈ آل کا ہے اچھا یہ وہ موقع ہے جب کہ آخری فیصلہ پاکستان میں جمہوریت کا فارم فورٹی فائیف پہ ہو جانا ہے اس دفعہ یہ ہوا ہے کہ فارم فورٹی فائیف سے یہ ڈرتے ڈرتے ہیں کیونکہ یہ انہوں نے بنائے ہیں اب یہ فارم فورٹی فائیف اپنی مردی کا بنا لیتے تھے جس میں ہر پولنگ سٹیشن پہ بوٹ بڑا بڑا کے اور فارم فورٹی سیون ہوتی تھی جو اس میں فل ریزلٹ ہوتا تھا فارم فورٹی فائیف میں ہر پولنگ سٹیشن اور ہر جو کینی ڈیڈیٹ کا جو آ جایا پولنگ سٹیشن وہ ٹوٹل ہو کے فارم فورٹی سیون میں آ جاتا ہے اب یہاں انہوں نے ٹیمپلنگ کر کے ایک لاکھ سے اوپر دے دیئے ہیں اپنے بندے کو جس کو جتانا ہے اور وہ فارم فورٹی فائیف میں ٹیمپلنگ کر کے ایک لاکھ اکیس ہزار کا ایک لاکھ ہزار کر گیا اب وہ جیز گیا دوسرے کو ساٹھ ہزار ملے ہیں اب یہ ان کو پتا ہے کہ ہم نے کر لیا ہے ہمیں کوئی سی سی کی وجہ کوئی اور کوئی ان سپریم کورٹ کی جیجمنٹس کے وجہ سے کوئی کھولتا ہی نہیں تھا اس کی الیکشن میں ہم نے کھلوائے مشرابی بھی ایک لاکھ سامتنگ ملے وے نون والے کو ہمیں چھزار ملے وے ہمیں یقین انہا ہے کہ ہمیں اتنے بھی گر سکتے گر جائیں اور بڑی اچھی روبسٹ کیمپین تھی پر خیر فخر الدین جی ابراہیم تھے ایک سیکشن ون ہنڈرڈ ہے اس الیکشن ایک کا اس میں آپ اس کے تحت آپ کھلوا سکتے ہیں بیگ اس میں صرف ووٹ نہیں کاؤنٹ کر سکتے ہیں ووٹ کی کاؤنٹنگ کی ریکاونٹ کا سپریم کورٹ نے بھی کہا ہے کہ نہیں اور لاؤ بھی کہتا ہے باقی آپ دیکھ سکتے ہیں آرٹیکل نائنٹین اے کے تحت آپ کا فنڈمنٹل رائٹ ہے اور سیکشن ون انڈر آپ کو کسی بھی بندے کو آپ کو بھی مجھے بھی جو یہ رائٹ دیتا ہے کہ وہ انسپیکشن کر لے بیگ کی پر ووٹ ریکاونٹ نہیں ہوئے نتیجہ نہیں بدلے گا ہم نے جب وہ فخردین جی ابراہیم صاحب نے اجازت دے دی ہم نے کھولے دو سو چونسٹھ بیگ میں سے یہ ریٹن ہے سرٹیفائیڈ ہے سرٹیفائیڈ بائی اے آ رو انڈر دی سوپرگیشن آف دی الیکشن کمیشنر پنجاب انڈر اس سوپرگیشن یہ ساری انسپیکشن ہوئی پانچ چھ دن میں خود وہاں تھا اس میں دو سو چونسٹھ بیگ میں سے ایک سو پنتالیس کی سیلز ٹوٹی میں تھی اچھا جن کی ایک سو انیس کی سیلز تھی ان کی ری سیلز ان کو اچھی طرح کیا گیا تھا ان ایک سو سنتالیس میں سے تیس تیس میں بھوساب اور پرانی اخباریں بھری میں تھی کوئی الیکٹرل پیپر بھی نہیں اچھا اور ان کو بھی ووٹ دیے گئے تھے نون لیگ کو سات سو تیراسی پی ٹی آئی کو کوئی ایک سو پچیس اور بشرا بی بی کو چھے اس طرح اور بلد کو لویس رکھ کے ہمیں چھے چھے پانچ پانچ دیکھے اچھا اور بیگ میں پرانے اخبار اور پرانی چیزیں بھری میں ہیں وہ جو اس کونسٹیونسی کا خانہ پوری کی چیز اچھا یہ ہم نے سب سرٹیفائی کیا ہے اب وہ آپ پوچھیں گے تو پھر آپ پیٹیشن کیوں نہیں کیا پیٹیشن کا ٹائم اتنا ضائع کر دیا تھا الیکشن پیٹیشن کے تیسرے سال جا کے بینگ کھلے سگو دو کے بعد تعلیم تین سال لگ گئے تین سال میں نہیں لگ گئے میں اس کتاب لکھی اس سے کتاب میں میں نے سارا ڈاکومنٹ دیا اچھا اور اس کے بعد ہم نے پھر یہ بھی سوچا کہ اس وقت اگر ہم جیت بھی جائے یہ پیٹیشن بھی اور تو ایک بائی الیکشن ہوگی لاہور کی لاہور کی بائی الیکشن ہوگی اور میاں صاحب پرائیم منسٹر ہے چھوٹے میاں صاحب چیف منسٹر ہے لاہور کی کون بائی الیکشن جیتے گا ہم تو لڑنے کو تیار نہیں ہے ایسے محول میں تو ہم لڑے نہیں پر میں نے وہ کتاب لکھی اچھا اور وہ کتاب کو استعمال آج بھی کر کے انسپیکشن کرانی چاہیے بیگز کی اور فارم فیفٹی اگر نکل آیا نا جو اس نے الیکشن کمیشن نے خود لگایا تھا اپنی ویب سائٹ پر اپنی افیشل ویب سائٹ پر وہ اگر میاں صاحب کا مریم بی بی کا شہباد شریف کا نکل آیا تو ان میں سے کسی نہ کسی کو آٹ اٹیک ہی ہوگا کیونکہ اتنی رسوائی ہوگی میں نے تو پہلے دن کہا تھا میاں صاحب آج یہ افشاہ ہونے کے کہ ان کی فارم فیفٹی پر کتنی اوور آئیٹنگ کر کے ان کے ووٹ بڑھائے گئے ہیں تین کو آٹھ بنایا ہے اٹھائیس کو چھے سو اٹھائیس بنا دیا ہے تو یہ وہ کر کے کتنے بڑے ہیں یہ ان کو آج ہی یاسمین راشد کے آنکھ میں کنسیڈ کر دینا چاہے تاکہ بھرم بھی رہ جائے اور بہت مہان بڑا لیڈر بھی بن جائے اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی اس کا جواب نہیں اب اس وقت لائف اینڈ ڈیتھ بیٹر ہے کہ فارم فورٹی فائیب نہ نکلے اس کے لیے یہ ریٹائیڈ ججز کو لگانا چاہ رہے ہیں ٹرائی بیونرز میں اس کے لیے الیکشن کمیشنر نے اٹھا کے جو سب سے بڑا مجرم ہے ایک بندہ جس کو ہتھکڑی لگنی چاہیے اس وقت ہی وہ چیف الیکشن کمیشنر ہے میں اوفیشلی کہہ رہا ہوں آپ سے سوچ سمجھ کے یہ کہہ رہا ہوں اچھا وہ اس نے اب یہ کیا ہے کہ ایک ہائی کورٹ کے جج کے سامنے پینڈنگ ہے تین پٹیشن اسلام آباد کی وہ سو اموٹو ایکسرسائز کر کے پاور جو ہائی کورٹ کے پاس بھی نہیں ہے اس کے پاس کہاں سے آگئی وہ ٹرانسفر کر دی ہے تو جج اپوائنٹ اب ریٹائیڈ جج کی مزہ یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی اتھارٹی نہیں ہے یہ جو ہے سرونگ جج اس کے اوپر تو ہائی کورٹ بیٹھا ہے سوپر وائز کرتا ہے یہ جی بھی وائر ایہ دنگ طور کتنے جا رہے ہیں اچھا یہ جنگز یہ جنگز یہ سب کچھ بہر آئے یہ فارم 45 بہر آئے ہیں یہ جنگز ہے انشاءاللہ یہ جنگز کے دیکھیں جنگز بھی سو ایک سکتے ہیں اب سارے منیر والی قبیلہ نہیں رہ گیا جسٹس چیف جسٹس منیر کا کہ غلام وہ اس کو بھی ڈیسمیس کر دیں تمید الدین خان کی کیس کو ان کو اور پھر غلام محمد گورنر جینرل ایک ریفرنس کرے وہ علاو کر دیں زیادہ علاو کر دیں ایوب خان مارش اللہ لگائے اس کو بھی لیجٹمائیس کر دیں وہ دیکھیں وہ جو انہوں نے پنجاب میں جو قانون انہوں نے پاس کر دیا ایک منٹ میں تو اس کو سٹے مل گیا ہے اور یہ جو قانون ہے فریدم ایکٹ کو وائلیٹ کرتا ہے کس طرح سے آپ کر سکتے ہیں اور یہ میں آپ کو بتاؤں دیکھیں یہ چیز اب ججز میں یہ شعور اتنا ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ایک حادثے اتنی حادثے گزر گیا ہے کہ لوگ اب ججز کی طرف دیکھتے ہیں یہ نہیں توقع سے پر ایک سسپیشن سے ان کو اعتبار نہیں رہا ہے جوڈیشری پہ اس کو ریسٹور کرنے کا اس وقت ان کو احساس ہے بہت ضرورت ہے اور دوسری بات بتاؤں ججز کو بہت ساروں کو اپنی طاقت کا اندازہ نہیں ہوتا پر اب ہو رہا ہے اب جج کی طاقت یہ ہے کہ جج ایک کہہ دے کہ یہ کام غلط ہے یعنی اس کے بعد نہیں ہوگا وہ نہیں ہو سکتا اگر سپریم کورٹ کہہ دے سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ ملٹری کورٹ ٹرائل ختم نہیں ہوگا پانچ ججز کے بین نے کہہ دیا ملٹری کورٹ ٹرائل ختم ہوگا رک گیا وہیں یہ بندے ٹرانسفر ہو جانے تھے بیک ٹو سیویلین کہ گورنمنٹ نے اپیل کر کے ایک لارجر بینچ کے ساتھ نے سپریم کورٹ ہی کے وہ یہ اجازت لے لی کہ ہم ٹرائل چلا لیں گے پر فائنل فیصلہ نہیں کریں گے سو ٹرائل چلتے رہے پر فائنل فیصلہ نہیں آیا حتیٰ کہ حکومت نے خود پیٹیشن کیا گورنمنٹ کو فوج نے اور حکومت نے کہ ہم نے ملٹری کورٹ چلائے ہیں اور ایک سو تین میں سے بیس بندے ایسے نکلے ہیں جو بری ہو سکتے ہیں یا جن کو چھے مہینے سات مہینے کی سزا اور وہ اہل ایونگ آل ریڈی سرب نکالے جاتے ہیں تو پلیز ہمیں آپ یہ اجازت دیں کیونکہ آپ نے فیصلہ سنانا ہی روک دیا ہے آپ یہ اجازت دیں کہ ہم فیصلہ ان کو سنا کے ان کو نکال دیں مجھے جاج صاحبان نے پوچھا میں نے کہا جی مجھے کوئی اعتراض نہیں اگر یہ کسی کو رہا کرنے ہی چاہتے ہیں تو کر لیں ہماری اوپر سے برڈن کام ہوتا ہے جب مارشل آبی لگاتی رہی ہے سب سے پہلی اس کی ضرورت ہوتی رہی ہے کہ سپریم کورٹ مورے تصدیق لگائے انڈوس کر دے اس کو انڈوس کر دے اس کو وہ منیر لگائے دو سو کیس میں نائنٹین فیفٹی ایٹ میں وہ نائنٹین سیمٹی ٹو میں بیگم نصر بھٹو کیس میں سپریم کورٹ لگائے یا وہ پرویل مشرف کے مارشل آب کو تصدیق دے زفر علی شاہ کے کیس میں سپریم کورٹ یہ عدالتیں کرتی ہیں اگر عدالتیں انکار کر دیں تو اگر میں یہ سوال کروں آپ دونوں سے کل کو آپ کو یہ ایسی کوئی صورتحال اگر بنتی ہے سپوزٹلی تو یہ عدالتیں جو اس وقت عدالتیں بیٹھی ہیں وہ اس کو انڈورس نہیں کریں گے بالکل نہیں کریں گے میرا نہیں کریں گے میرا نہیں کریں گے دیکھیں دیکھیں ان کو اپنی طاقت کا اب احساس ذرا ہو رہا ہے اور یہ بڑی اچھی بات ہے ان کو جب زفر علی شاہ کا کیس دے رہے گا فیصل کر رہے تھے یا بیگم نصر بھٹو کا فیصلہ زیاولہ کے مارشل نا کے لیے یا دوسوں کا فیصلہ یہ سمجھتے تھے شیر تو ہم ہیں وہ تو لائنز انڈر دی تھرون ہے نا ان سولیمنز تھرون فور لائنز اور جوڈیشری وہ لائنز لے کے کھڑا ہے تو وہ وہ تو لائنز انڈر دی تھرون تو تھے لیکن وہ ان کو اپنی احسیت کا نہیں دی شیر کو اپنی طاقت کا نہیں پتا ہوتا وہ یوں پیار سے آپ کے پنجا تو سارا جبڑا لے جاتا ہے یہ ان کو اپنی طاقت کا ججز کو نہیں تھا پتا آج پتا کسہ لگا ہے ایک یونٹی چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ نے ایک لیٹر لکھا ٹو آل ڈا فائیو چیف جسٹس چار صوبوں کے اور پانچوہ اسلام آباد ٹھیک کہ آو یہ اس چھے ججوں نے مجھے خط لکھا ہے اور ایک انہوں نے تکلیف کا اظہار کیا ہے کہ ان پہ پریشر ڈالا جاتا ہے تو آپ اپنے فل کوٹ بلائیں اور اپنین دیں آپ کی کیا ہے تو فل کوٹ بلائیا جب سب چیف جسٹس نے اور سب چیف جسٹس نے ریپورٹ دی اور سب چیف جسٹس نے ریپورٹ دی اور آپ نے دیکھا کہ جو بابر ستار صاحب کو پر پریشر ڈالنے کی کوشش کی گئی وہ آفٹر اس لیٹر بھی کوشش کی گئی یعنی اب بھی ہو رہا ہے اچھا ای ایڈید تو اندرسٹینڈ کچی ایسی آپ کو چانسیس ناظر آتے ہیں کہ ان Radio's sul designs دو تین منز یہ پریشر بھی پھر سکتا ہے اسیمبلیاں تب ڈالوتی ہے جب پرائیمیسٹر کو کیا لو کہ بھئی میں الیکٹ ہو جاؤں گا نہیں نہیں ایک پریشر بھی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے سٹریٹ پریشر بہت بڑھ جائے یہ بڑھنے کا امکان ہے اس ملک میں اور اس سچویشن میں اس کی کوکھ میں ہے یہ اور دوسرا یہ جو ڈیشری یہ ہو سکتا ہے کہ فارم فورٹی فائی میں کہہ رہا ہوں اس اکروشل بی آل اینڈ آل ایشو فارم فورٹی فائیف جس دن نکل آئے سارے کینڈیڈیٹس کے تو یہ الیکشن ٹوپل ہو جانی ہے اور ہو سکتا ہے وہ جو ڈیشری جو ڈیشل ایکشن سے ٹوپل ہو تیسری بات یہ ہے کہ یہ توقع کریں کہ جو ان کو اس کو چلایا سسٹم کو کھڑا کر رکھا جنہوں نے وہ ہٹ جائیں گے اس سے وہ شاید امید کم ہے لیکن اگر سٹریٹ ایکٹیوٹی بہت زیادہ ہو گئی تو پھر جو ڈیشری بھی اور وہ بھی لوگ بھی جو پیچھے کھڑے ہیں جن کو میاں نواز شریف کہتے تھے ہم دیکھے ہاتھ یہ سب بدل جائے اچھا لائٹ بات بھی کننی جانے لیز کار لو خدا دا باستہ کاری وہ یہ ہے کیونکہ بچھنا بی بی نے منو بڑا تندر پریسے رکھا رہا ہے سالوں بھی رکھتے ہیں میں تیچھو آدھی ہو گئی اچھا پریشہ آدھی ہو گئی وہ دس مہینے ایسٹرناوٹ باہر رہا ہوئے جو اس پریشہ دا دی ہو جاندہ زمین کے آکے ہونے پر بلے ہیں ہم 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 میدل کیوں ملنے دا میں ملنے دا مینوں ہم او کذا میں اندر پریشہ آدھا اب ہی آدھ بھی آدھا دس مینے میں گزار چکے اس بابد میں جس چھاری اندر پریشہ ہی نہیں ہم کیا کہ انہا اندر پریشہ آدھا کمہ کلیم بھی نہیں کرسکتا میں آدھائیہ اک لائٹر گل کتی سی مولانا فضل ایمان دی ایک لائٹر مولانا فضل الرحمان قاضی حسین احمد اور میں ہم تینوں اپوزیشن میں نیشنل اسیمبلی میں اس طرح بیٹھتے تھے یہ دوزار دو میں کہ ایک ٹرائنگل سا تسلیس بنتی تھی یہ قاضی حسین احمد پارٹی لیڈر تھے یہ آگے بیٹھتے تھے اور ان کے ساتھ مولانا فضل الرحمان وہ بھی پارٹی لیڈر تھے پارٹی لیڈرز کی اور ہمارے طرف سے تو آگے بیٹھتے تھے آمین فہیم صاحب اچھا اور میں ان کے بالکل پیچھے بیٹھتا تھا اور ساتھ ساتھ آگے قاضی حسین احمد اور مولانا فضل الرحمان اب میں تقریر کر رہا ہوں ایک دن میرے پہ انہوں نے تنقید کی بڑی آہ مولانا آزم شیرانی شیرانی اچھا انہوں نے کی کہ یہ کوئی معاملہ تھا یہ برت کنٹرول تو انہوں نے کہا کہ اس نے بڑی یہ غلط بات کی ہے اور یہ تو میں نے اکباز کا شیر بھی پڑھا بڑا میں نے ان کو ترپایا میں نے کہا کہ وائزوں میں متکبر کے الہی توبہ اپنی ہر بات کو اپنی ہر بات کو آواز خدا کہتے ہیں اور بغزل اللہ کے پردے میں عداوت ذاتی دین کی آڑ میں کیا کرتے ہیں کیا کہتے ہیں اور تیرے بندوں کا جو یہ حال ہے اے شعفہ حشر میرے جیسوں کو تو کیا جانی ہے کیا کہتے ہیں جب میں نے یہ کہا شیرانی صاحب کی طرف کمور کہتے ہیں تو مجھے یہ کہنا شروع ہو گیا شیرانی صاحب بولنا بیچ میں شروع ہو گیا تو قاضی صاحب مجھے کہنا شروع ہو گیا بس کرو بس کر دے بیٹھ جائے بس کر دے تو وہ ویسپر کر دے میں نے کہا قاضی صاحب آپ کے کہنے پر نہیں کروں گا یہ ساتھ مولانا دے بیٹھا وای نا یہ فضول عمان یہ کہہ دے تو اکدم ختم کر دے وہ ہستا جائے مولانا صاحب اور کہتا ہے نہیں نہیں جاری رکھو جاری رکھو کادی صاحب جب بیٹھ گیا تو کازی صاحب نے پوچھا کہ آپ نے میرے کیوں کہا کہ میری بات میں آنکھوں تو نہیں کریں گے اور یہ کہیں تو مان جائیں گے میں نے کہا دیکھیں یہ ہستا بھی ہے ہساتا بھی ہے اور لوگوں کو ہستے دیکھ کے خوش بھی ہوتا ہے مولانا فضل ربا آپ نہ ہستے ہو نہ ہستے ہو نہ کسی کو ہستے دیکھ کے خوش ہوتے ہیں تو آپ برابر ملا ہو وہ بچ میں تھوڑا سا رند بھی ہے بڑا کیکہ لگا تو ہم بے تکلفی تو بڑی ہوتی رہی ہیں تو مولانا ایک بڑا میں سمجھتا ہوں زیرک آدمی ہے ایک شخص جس نے جس کی یونی ریل قسم کی پارٹی ہے ایک ہی ریل ہے اس میں سے نہیں شاخے نہیں نکلتی وہ ایک ایسی کا پٹلی پہ ہے جس پٹلی سے کچھ اور نہیں پھوٹ سکتا یہ پٹلی سٹرانگ ہو سکتی ہے وہ اس نے بڑی سٹرانگ رکھی ہے وہ اس نے اپنی جو پارٹی میں کوئیجن ہے پانچ دس ہزار بندے بھی لے آتا ہے وردیاں پینا کے ایک میلیشیا بھی بنایا رکھا ہے تو اور وہ ہیں بڑے پیشنٹلی اس کے پیچھے تو یہ اور پھر اس میں ظرف بہت ہے قاضی صاحب کوئی یا میاں تفیل محمد صاحب جو مرہوم وہ کوئی مزاہ نہیں سن سکتے تھے سمجھ نہیں سکتے تھے یہ مولانا تو کہہ کے مارنے والا شخص ہے بہت دلچسپ شخصیت ہے اور بہت اس سے مطلب ہے لوگوں کو ایک ان سوچاتا ہے جو اس کے نہ مسلک کے ہو نا اس کے سوچ کے ہو نا کچھ ہو ہے اور یہ کین برنگ پیپل ٹوگہر اچھا یہ اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کرے مولانا نہیں میں تو بالکل نہیں کرتا مولانا صاحب کو میں تو کبھی انڈر ایسٹیمیٹ کیے ہی نہیں زندگی میں نہیں کیا لیکنہ نکلن کے باہر اگر تو مولانا اس سچویشن میں آیا کہ نکلنے کا بڑا تو نکلے گا نکلے گا اچھا یہ اگر سچویشن یہ آئی اب یہ سچویشن بنتے بنتے ویسے مولانا میں بھی یہ ظرف ہے کہ عمران نے کچھ کا ہو کتنا بھی کا ہو اگر اس نے محسوس کیا کہ اس وقت سیاست کو اور پاکستان کو مومنٹ کی ضرورت ہے اور اس میں ساتھ یہ ہوگا تو یہ لوگ تو ایمار ڈی میں بھی اسی طرح آئے تھے یہ لوگ تو پی ڈی ایف میں بھی اسی طرح گئے تھے یہ وہ وہاں وہ یہ ریکنائز کر لیتا ہے کہ یہ مومنٹ ہے جس میں سیاسی دھارے نے آگے جانا ہے اگر تو اس نے میرے ساتھ بیٹھنا ہے تو بیٹھا لو سیاسی دھارے کو آگے لے کے چاہیے یہ سیاسی ہے مولانا صاحب فیلز کہ اس مولانا کا ضرف بہت ہے اس مولوی میں اس مولوی میں بہت ضرف ہے اور ضرف جو ہوتا ہے اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے کہ اپریسییشن کہ دشمن میں بھی اگر کوئی اچھی چیز ہو تو اس کو اپریشییٹ کر اور دوسری ہوتی ہے ٹارنس کہ دشمن کی سخت سے سخت بات کو بھی جان ضرور بلکل ٹولریٹ کرو اور ہنس کے گزار دو یہ ضرف بڑا ہے اس مولانا میں میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں میں بہت اس کے ذات کام کیا کہ اگر ریزسٹنس کوئی ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ پی ٹی والے بھی شامل ہوں گے پی ٹی والے ہو سکتے ہیں میرے خیال میں میں پی ٹی کو قریب سے لیکن دور سے دیکھتا رہتا ہوں قریب سے دور سے مطلب ہے قریب in the sense کہ میں وہ گور علی خان ہی آخر کار میرا اسوچیٹر آئے بیس سال اب وہ تحریک انصاف کا پریزیڈنٹ چیرمن ہے ایکٹنگ چیرمن ہے اور جو بانی تحریک انصاف ہے اس کے ساتھ اس نے کہ چاہی کردے ہو کار پیارا ہاتھ بی ہے نہیں کاردے ہوگے چاہی کردے ہوگے نہیں 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 وہ بہت دیدکیتے ہیں بہت دیدکیتے ہیں اسے زیادہ ہاں 3-3 مجھے دفتر بنے باہر دکھا ہے اچھا بہت میں تھی ایس مور لاؤنویں than any other lawyer in pakistan i think اچھا ایس مور لاؤنویں than any other lawyer in pakistan i think اچھا ایسی نیگرٹی ایسی نیگرٹی اچھا ایسی 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 اچھا مجھے بی بی استی وی کھیر بولی آتی ہاں بچھرا بی بی استی اوہ اوہ ظلم دا شیر ظلم کیا اسی کوش ہے؟ شیر دلیچی کہہ سکتے ہیں نا ظلم کرنی ظلم تو ہو گیا نا وہ تو تسی دست دیتا میں نے کوئی شیر بولے ایسی تسی کوئی میں بولے ایسی ایک اور تعداد دوسرا دست دیاں ورنہ وہ مدم مدم تے دست در ہے وہ پشدہ ہی نیر ہو یا ڈرتا تھا بھی رہتا ہے یہ اعتزاز پہ احسان کر دیا تو نے یہ اعتزاز پہ احسان کر دیا تُنے وگرنہ قید سے یہ شخص آشنا تو نہ تا ٹھیک ہے ایلے پڑا سی توانن اور ایسی لوگ پڑے جانے ہیں کندی میسجز کردے ہیں میں تے ہزاروری کسی نے نا 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 میرا تے خیال ہوندہ ہے کہ گو انجوئی اسیل آجا ہے تسی ہی اہمی کہہ رہی ہو یا واقعی پتہ چلے ہیں اور شروع کردے ہیں انہیں ٹھوٹفلی پڑھو پہر اس تو پاس ہے مجھے یاد ہے ایک دفعہ بے نزیر نے مجھے کہا کوئی بات ہوئی تو کہنے لگی کالی مرچیں دھونی ہو رہی تھی میں نے کہا یہ کیا ہے کہنے لگی یہ ضروری ہوتا ہے تو احتزاز کے بھی تم یہ 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 کر میں نے کہا ابھی تک ضرورت پیش نہیں آئی تو شیہ ویری سرپریزد اچھا شیہ سید یہ تو ممکنی نہیں ہے میں نے کہا I don't know in my heart or in my life مجھے کبھی احساس نہیں ہوا کہ ان کے دل میں کوئی اور بستا ہے اور اگر بستا ہے تو میں ہٹا بھی نہیں سکتی پھر میں بسی ہے باوند سال 52 years کی گولامی ہے گولامی اب تک تو شریف آدمی اپنی بیوی سے جرتا ہے نہیں وہ گل ٹھیک ہے لیکن ہونے واپسی دا راستہ جڑے ہیں وہ ہم باہر کر رہے ہیں کہ میں واپس کار جانے ہیں ٹھیک ہے طریقے نال جاوا اے نو راستے جی کام تیار ہو نہیں جی اتنے میری کانفوننس اتنا ہے آپ جانے ہیں 52 years کدھی نہیں پڑے گے اتنے مانوس سیاد سے ہو گئے اب رہائی ملے گی تو مر گئے پڑ جائیں گے ہونتے رہائی نہیں چاہنے اچھا ہون چاہنے نہیں 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 صرف ہونتے زیادہ اتنے ہون کی چاہنے بس جوانیت بھی چاہنے نہیں نہیں دے تو نہیں اتنے خوبصورت دنیا ہے اگر کوئی نظر آتا ہے اور دل پھڑک جاتا ہے تو انہذا دل کنی دفعہ پڑکے ہیں انہذا دل کنی دفعہ پڑکے ہیں پتہ نہیں کنی دفعہ پڑکے ہیں پرکاری آئے نہیں جہاں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آئے کئی دفعہ پروگرام میں آ چکے ہیں یہ اس کے حوالے سے چکے پوچھتے ہیں وہ ایک میری غدل ہے پیار سمندر ڈھونڈ رہی ہے پیار سمندر ڈھونڈ رہی ہو دریا دریا بینا ہوگا پیت کا جنگل سوک گیا ہے شہر میں چل کے رہنا ہوگا یہ دل آشک اور کسی پر کبھی نہیں تھا ہے نہ ہوگا مدھم مدھم علفت سب سے جانم اس کو سینہ ہوگا ایک اور چیز ہے اگر آپ وہ نہیں دیکھتے جو خدا نے بنایا ہے تو پھر گھر آ کے کیسے خوش ہو سکتے ہیں اگر آپ کو اچھائی خوبصورتی بیوٹی اگر آپ دیکھتے ہی نہیں ہیں پھر آپ کو تو آپ سارا دیکھ لے دنیا اتنی وسی ہے راج جو راج جاو پہلے راج کیانا یہ ہے کہ اگر آپ ایک پارٹنرشپ میں ہیں ایسی پارٹنرشپ جس میں آپ کی فیملی ہے بچے ہیں آپ کے عزیز اکارب سب ان سے ملے ہوئے ہیں اچھی بات نہیں ہے کہ آپ ادھر ادھر گھومتے پھریں خراب ہی ہوئیں گے ہم اس توقی نہیں جانے چھے فیران اکار وہ سوچ mmm جو ہمس سب کے لیے بڑی خوشی کی اید لائے اور پہلی جھٹکا مل چکا ہے وجہ کا تو اللہ تعالیٰ خیر اور آفیت رکھے اور ہم لوگ خوشی خوشی اپنے زندگی میں اور بہت ایدیں مناتے لیں آمین چوئی صاحب تسوی کچھ کچھ کرنا ہے اید راستے کو ویورز دو کچھ میسیج کچھ شیئر نہیں میں تو میں تو یہ اب بلو نے کہہ دیا تو آپ کیا کہیں نہیں یہ وہی کہنا چاہتا ہوں صرف آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ یہ ریڈیو پاکستان کے وقت کی ہیں یہ سامین سامین کہتے ہیں اب ناظرین ہوتے ہیں ناظرین ہوتے ہیں صرف ناظرین کو عید مبارک دی آپ دو لوگوں کو عید مبارک دی ناظرین کو عید مبارک دی سب کو بہت بہت عید مبارک دی فی الحال رانہ مبشیر کو اجارت دیجئے اللہ حافظ